نمسکار خاص کارکرم دیش دیش شان تر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی چھتیز گارڈ ایک بار پھر سے لہو لہان ہوا ہے معصوموں کی خون سے نکسلیوں نے سولہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے جس میں پندرہ جوان بھی تھے بتایا جا رہا ہے کہ دو سو کے اس پاس نکسلی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا اور جیسا کہ اکثر ہوتا رہا ہے ایک لمبی مٹ بھیڑ کے بعد شہید ہوئے جوانوں کے ہتیار اور گولہ بارود بھی نکسلی اپنے قبضے میں کر کے لے چلے اس حملے میں اس علاقے میں پچھلے تین سال کے دوران جو ایک شانتی سی دیکھی جا رہی تھی وہ بھی جوٹی ہے اور ان منحوس جیادوں کو بھی تازہ کیا ہے جب اسی طرح کے ایک حملے میں دوہزار دس میں سی آر پی ایف کے پچھتر جوانوں کی جان چلی گئی تھی اسے کے ساتھ سوال اٹھ رہے ہیں کئی اہم سوال کی عام چناؤں کی تاریخوں کے اعلان کے بعد اس طرح کئی حملہ کر کے نکسلی کیا سندیج دینا چاہتے ہیں سوال کچھ پرانے ہیں جو کی نئے سرے سے پوچھے جانے لازمی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے پچھلے ایک دشک میں نکسلی سمسیہ کو دیکھا ہے کیا صرف سرکشہ چنتہ کے مدنظر نکسلی نیتی بنائی گئی یا پھر اس کو آرٹھک ساماجک نظریہ بھی اس میں شامل رہا اور اگر رہا تو کس حد تک شامل تھا آخر نکسلی سمسیہ سے لڑنے کی ہماری رڑنیتی کیا ہے یا پھر کوئی رڑنیتی ہے بھی یا نہیں ان تمام سوالوں کے ادگیر اس پوری بحث کو ہم شامل کریں گے کئی خاص مہمانوں کے ساتھ اس پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ ترون ویجے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ ہیں راجی سباز سے بی جے پی کے اس کے علاوہ کانگریس پارٹی سے میرے ساتھ عجید جوگی ہیں سینئر کانگریس کے لیڈر ہیں اور چھتیز گھر کے مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں سوامی اگنیویش ہیں سوشل ورکر جنہوں نے سرکار اور نکسلیوں کے بیچ ایک سمپرک ستھابت کرنے کی ایک باتچیت کرنے کی کوشش کی جو کچھ حد تک کامیاب بھی رہی اس کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیو مہدیش یوشی ہیں جو کے ایسوسییٹ ایڈیٹر ہیں انڈی ٹی وی کے اور وہ ان کم پترکاروں میں سے ان خاص پترکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے نکسل علاقوں کا اور وہاں سے رپورٹنگ کیا ہے ان کی کئی رپورٹس کافی اہم ثابت ہوئی ہیں اور ساتھی میرے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ اشوک مہتا بھی موجود ہیں سیکیورٹی آنیلسٹ ہیں فوج میں رہ چکے ہیں اور وہ پرسپیکٹیو دیں گے کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آفیو سے سیکیورٹی فوسس کے نظریے سے کس طرح سے اس پوری سمسیا کو دیکھا جائے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتی ہوں اشوک مہتا جی یہ بتائیے کہ فیلہال یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو ایک سپیسیفائیڈ وے آف آپریشن ہوتا ہے اس کا اُلنگھن ہوا ہے اس پورے گھٹنا میں اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ کیا سیکیورٹی فوسس کی طرف سے بھی کچھ حل دی رہی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ordinary law and order کی سمسیا نہیں ہے یہ نقشلوں کی طرف سے ایک قسم کو اگرواد یا insurgency situation اس کے لیے آپ کو specialized troops چاہیے جس طریقے سے ہم نے فوج میں سیکھا ہم نے بھی بڑی مشکل سے سیکھا ناغلینڈ میں سیکھا میزو رام میں سیکھا جمعو اور کشمیر میں سیکھا ایسے incident ہم لوگوں نے سیکھے ہیں اور اس میں سب سے بڑی problem یہ ہے کہ یہ جو آپ پیرا پولیس کو employ کر رہے ہیں ان کی قابلیت میں نہیں ہے اب ہر چھ مہینے دس مہینے میں دو سو ماہوشت آکے ambush کر جاتے ہیں اور آپ نے جو سوال پوچھا وہ سمپل ڈریل ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک روڈ construction جیسے اخباروں میں آیا ہے کہ کوئی سڑنک بن رہی تھی اس کی protection کیلئے آپ روڈ opening party ویجواتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار اسی روٹ سے برابر جا رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رنیتی ہے وہ دراصل غلط ہے جو threat ہے جو ہمارے سامنے خطرہ ہے وہ زیادہ گمبیر ہے اور تیاری ہے وہ کم زور ہے اگر ہمارے دیش کے پردان مندری دو آزار پانچ سے لگاتار بولتے ہیں کم سے کم سال میں ایک مرتبہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو مہاوست یا نقشل نقشلائی سامنسیا ہے یہ انگریزی میں کہتے ہیں it's the gravest internal security threat to the country میرا ایک سوال ہے ایک فوجین ہونے کہ ہم نے کیا کیا ہے اگر آپ ہر آٹھ دس مہینے کے بعد آپ ایسا وہ شہید بنا کر اور جھنڈا لہرہا کر اور سلوٹ کر کے کام ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوگا تو جب تک آپ اس کو ایک نیشنل پرابلم مان کر اس کو آپ اڈریس نہیں کریں کہ آپ آگے نہیں پڑھیں عجید یوگی سے پوچھ لیتی ہوں عجید یوگی کئی مشکل سوال آپ کا پیچھا کر رہے ہیں آپ پہلے مکہ منتری رہے چھتیس گڑ کے ظاہر ہے آپ ان خاص لوگوں میں سے کم لوگوں میں سے جو چھتیس گڑ کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ پردھان منتری خود یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی آنترک سمجھتے ہیں لیکن دس سالوں کے دوران دس سال پہلے جب کانگریس پارٹی سرکار میں آئی تب اتنے زلے لال نہیں تھے نقصر پربھاوت نہیں تھے جتنے دس سال اب ستہ سے واپس جا رہے ہیں تب وہ زلے وہ لال جو ایریا ہے ہمارے سامنے ریڈ کوریڈور جسے ہم کہتے ہیں وہ اور بڑھ گیا ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ دو ہزار تین تک دو ہزار سے دو ہزار تین تک وہاں کانگریس کی سرکار تھی میں مکہ منتری تھا تب ایسی کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی دو ہزار تین سے اب تک ہر دو چار پانچ بہنے میں بڑی گھٹنا ہوتی ہے نرسنگھار ہوتا ہے اور جیسے ابھی آپ چرچہ کرا رہی ہیں ہر گھٹنا کے بات چرچہ ہوتی ہے چرچہ ہم کیندر کی نیتی کی بات کر رہے ہیں ہم کیندر کی نیتی کی بات کر رہے ہیں کہ جو کیندر کی نیتی ہے منمونزنگھ خود کہہ چکے ہیں کئی بار کہ سب سے بڑی آنترک خطرہ ہے ہمارے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے ہم کیندر کی نیتیوں کا ذکر کر رہے ہیں راجے سرکار پہ بھی آئیں گے کیندر کی نیتی یہ ہے بھارتی سمیدھان میں کانون اور ویوستہ کا سندھارن راجے سرکار کی ہی جواب داری ہے کیندر اس لیے راجے سرکار کی ہر سمبھو مدد کر سکتی ہیں ان کو آستر شاست اپلپ کراتی ہیں ان کو پیرامیلیٹری فورسز اپلپ کراتی ہیں ان کو ہیلیکاپٹر اپلپ کراتی ہیں ان کو یو اے وی آن آمڈ ایوییشن ویہیکل اپلپ کراتے ہیں جتنے بھی پیسے کی جولت ہوتی ہے وہ کیندر اپلپ کراتا ہے پر جو آپریشن ہے جو وہاں کام کرنا ہے وہ راجشاشن کے جو اس جلے کے سپرنٹرنینٹ اپ پولیس ہوتے ہیں ان کے مار درشن میں کیے جاتے ہیں جیان آپ کی بات سمجھ آگئی ہے جو سنٹرل کی آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں لیکن دراصل یہ کوئی اتنا معمولی بات نہیں ہے جس کو ہم ایک راجش سرکار چونکہ کانسٹویشن میں دیا ہوا ایک لائن آرڈر کی سمسیہ جو ہے وہ راجش سرکار ڈیل کر رہی دراصل یہ اتنی بڑی راشتے سمسیہ ہے کی پوری طریقے سے ایک نیشنل پالیسی کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کسی ایک راجش سرکار یا دوسری پارٹی کی سرکار کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دس سال میں کانگریس پارٹی یو پی جو سرکار ہے اس کی کیا رنیتی رہی ہے میں چاہتی ہوں آپ اس پر بات کریں اس کو اس کو اسی پر میں آ رہا تھا اپنے بیچ میں ٹوک دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پر اب اس طریقے سے اس دشتکون سے اس سمسیہ کا ہل نہیں ہو سکتا کیونکہ پردان منتری جی نے کہا ہے ہم سب کہتے ہیں کہ آج اگر دیش کے لیے سب سے بڑی آنترک سرکشہ کی چرونتی ہے تو وہ ماں واد ہے اب یدی جروری ہو تو سومیدھان میں صدہر کرنا ہوگا یدی جروری ہو تو ایک راشتی ہے نیتی بنانی پڑے گی ایک ضروری ہو تو سبھی راجیوں کی مل کر اور کیندھر کے ساتھ مل کر ایک صنیقت نیتی بنانی پڑے گی اس سمسیہ کی نیکران کرنے کے لیے ابھی تک ضروری نہیں لگا ہے ابھی بھی ضروری ہے ابھی بھی ضروری ہے ابھی بھی کیندھر سمنوی کرتا ہے لگاتار ہر دو تین مہنے میں سبھی ڈی جیس کی کھمنٹریوں کی بیٹھاک ہوتی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ آہ ویبین راج سرکاروں کے الگ الگ دشٹکون ہے الگ الگ ان کی آہ آئیڈیالوجی ہے جی اس لیے ایک ساتھ مل کر جس طرح سے ایک راشتی سمجھے کا حل نکالنا چاہیے ویسا حل اس کا نہیں نکل پا رہا ہے یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج جو کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کی جو حل کون ایسا ہے جو حل نہیں نکالنا چاہتا ایسا کون ہے جس پر ہم یہ غلطی مرنے کی ہے اس کی غلطی ہے کہ نکسلی سمجھ سیا جو ریڈ کوریڈور ہے لگتا اور وہ خون سے لکپت ہو رہا ہے اور زیادہ تر بڑا ہوتا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ ترون وجہ یہ بتائیے کہ جس طرف اجید جوگی اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ان کی سرکار تھی جب نیا سٹیٹ بنا تھا تب سب کچھ ٹھیک تھا اور جیسے ہی بی جی پی نے ٹیک آور کیا کیونکہ دس سال کہیں نہ کہیں رمن سنگھ کو بھی ہو گئے ہیں حالانکہ ہم اس مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتے ہم یہاں پر راجنیتی کی بات نہیں کر رہے ہم ایک نیشنل پالیسی کام ذکر کر رہے ہیں کیا آپ واقعی یہ مانتے ہیں کی سینٹر اور سٹیٹ کے بیچ راجے سرکار اور کین سرکار کے بیچ ایک کارڈینیشن کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سمسیہ اس حد تک گمبیر ہو رہی ہے اور نکسلی بھی اس کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں ان سے بڑھ کر تو کوئی نکسلیوں کا پروقتہ ہوئی نہیں سکتا ابھی تح یہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جروری کیا ہے اور جروری ہوگا تو دیکھیں گے اور جروری ہوگا تو نہیں کریں گے اور کانگریس بہتر تھی اور یہ خراب ہے اس سے بڑھ کر ان درندوں اور وحشیوں کے لیے سمرتن میں کون بولے گا میں ان کو ان کے گرہ منترالے کے آکڑے دکھاتا ہوں گرہ منترالی کے بھی ریپورٹ ہے کہ اب تک بارہ ہجار سے زیادہ نکسلیوں نے سرکشہ سینک ناغلی کسان اور چھاتروں کی حتیہ کی ہے جس میں سے آپ کو میں بتا دوں ان کے ان کے سمجھ میں جو ہوا تھا تو دو ہجار میں پانچ سو ارتالیس دو ہجار ایک میں چار سو اکیاسی دو ہجار دو میں پانچ سو پندرہ اور اس کے بعد پانچ سو پنچانویں لوگ یہ دو ہجار تین تک پچھلے اس کے پہلے کے تین سالوں میں مارے گئے ہیں یہ آنکھڑے دیکھ کر دو کم اور دو زیادہ دیکھ کر ستھی کی گمبیرتہ دکھائیں گے یہ بھارت پر ید ہے کمیونسٹ آئیڈالوجی کو ماننے والی یہ نکسلیوں ماؤوادی ہیں جو لینن اور سٹالین اور ماؤسے توں اس کے انویائی ہیں انہوں نے اب تک جتنی ہتیائیں کی ہیں اس کے ورد سرکار نے چودھا راجیوں کو کیندریے سرکار نے نکسل پرہاویتیا ریڈ ٹیرر گوشید کیا ہوا ہے ساڑھے تین ہزار کروڑ سے زیادہ کیندر سرکار ان کے ورد پرتیرود میں کرچ کرتی ہے یہ کیندر کا جمعہ ہے راجی سرکار کیول اسطانی سویدھائیں دیتی ہے کیندر کا جمعہ ہے کہ راجی سے بھاگ کر دوسرے پرانتوں میں جب نکسل ہی جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ایک پیچھا کرنے کا اجاجت ہوتی ہے وہ نہیں دی جاتی ہے اگر وہ وہاں سے اڑیسا میں چلے گئے مہاراشتر میں چلے گئے آندھر میں چلے گئے تو چھتیس گھڑتی سرکار کی پولیس اس کا پیچھا نہیں کرتی ہے بلکل تھیوری جو آپ بتا رہے ہیں جنسٹریوں کے آرادھنا کرتے ہیں مہیدر کرما جی میرے بھی میتر تھے اور جو آپ تھیوری بتا رہے ہیں اور جو آجی جو ہی بتا رہے ہیں بچوں کو شامل کرنا چاہتی ہوں میں دونوں مہمان ہمارے بی جی پی اور کامریس کے بلکل انٹی تھیس بتا رہے ہیں ایک بتا رہے ہیں کہ ان سرکار صرف اسسٹنس دیتی ہے آہ ترون وجہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ذمہ داری کے ان سرکار کی اور راج سرکار صرف اس کو ایکزیکیوٹ کرتی ہے سوامی اگنی ویش بتائیے کہ سمجھا ہم نے اکڑی بتائے ہیں گرام انترانے کے آخرے ہیں جی آمی سوامی اگنی ویش بتائیے کہ سمجھا ہے میں آپ دلوں سے گزارش کروں گے کہ ہم راجبیتی میں نہیں ہوگی ہوا چاہتے ہیں آپ دلوں سے میں گزارش کروں گی کہ سمجھا ہے سوامی اگنی ویش آپ میری آواز اکشن رہے ہیں تو میں آپ سے یہ سمجھ رہا چاہتی ہوں کہ سمجھا کا مدہ ہے کہاں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے جو کے اندر ہے سمجھا کا وہ کیا ہے کیا واقعی کوارڈینیشن مشکل ہے یا ہم ابھی بھی اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی اتنا خطرہ ہمارے سامنے دکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی شاید راجنی تک جو ہماری جو لائنز ہیں ہم اس سے اوپر نہیں اٹھ پا رہے ہیں آرفہ جی جو شروع میں اشوک جی نے کہا رکشا وشیشت جی نے کہا اور پرکارندر سے اور بھی سب لوگ مانتے ہیں کہ سمجھا کے مول میں یہ لائن آرڈر والی پرابلم نہیں ہے سمجھا کے مول میں آرتھک ساماجی کارن ہیں سمجھا کے مول میں بھارت کے سمجھان پر ایمانداری سے عمل نہ کرنا ہے میں جتنا ہی اس بارے میں چندن کرتا ہوں یا مجھے کچھ کام سوپا گیا اس کے بارے میں مجھے تو یہ نسکرش لگتا ہے کہ ماؤوادی چاہے ہمارے بھارت کے سمجھان کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں لیکن سمجھان کی اوہل نہ کرنے کا جیدی کشی کے اوپر دوش آروپ مڑا جا سکتا ہے تو بھارت کی کیندر سرکار کے اوپر مڑا جانا چاہیے کیونکہ بھارت کی کیندر سرکار نے اس پوری سمجھا کو ابھی تک کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شروع سے میں کہہ رہا ہوں سکسٹی سیون سے جب سے نقشل بات کی سمجھا شروع ہوئی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سوامیق پارٹی کی بات نہیں ہے بلکہ کیندر سرکار جو بھی سرکار میں رہا ہے اس کی بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ہمیشہ سے لائنڈ آرڈر ہی مان کرتے ہیں شروع سے لائنڈ آرڈر پرابلم کہتے ہیں ابھی بھی شندے جے نے آج جو بیان دیا ہے مجھے بہت دکھ ہوا شندے جے میرے مطر ہیں بھارت کے گریہ منتری ہیں ان کو اس پرکار کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی انہوں نے یہ کہا ہے ہم ریوینج لیں گے اب آپ اپنے جو دیش کے ماؤوادی ہیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ آپ ریوینج لیں گے آپ یہ کیوں نہیں کہتے بتاتے کہ 76 جوان جب مارے گئے تھے 2010 کے 6 اپریل کو آپ نے کیا ریوینج لے کے دکھایا آپ کے جوان مارے جا رہے ہیں ہاں اس کے بعد پھر کتنے کتنے ابھی نند کمار پٹیل بغیرہ پچھلے دن دنوں یہیں پر وہ سارے شہید ہوئے کیا ریوینج لے کے دکھایا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں این آئیے کی جانت پھر کریں گے یہ تو پچھلے دنوں جو اسی گھاٹی میں تمپال کی گھاٹی میں اور جیرم کی گھاٹی میں جو کانگریس کے نیتا مارے گئے تو رامان سنگی کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا این آئیے ہوگی این آئیے کر دیا انہوں نے کیا نکلا اس میں سے بتاتے کیوں نہیں دیش کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا کانگریس کے نیتا مارے گئے لیکن سوامی اگنویش سوامی اگنویش آپ چکے یہ کہہ رہے ہیں کہ گری منٹری نے جو کہا ہے لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اب نئی سرکار آنے والی چاہے وہ بی جے پی آئے یا کانگریس آئے ابھی ترون وجہ نے جن شبدوں کا استعمال کیا ماہ وادیوں کے لیے جس آئیڈیالوجی سے انہیں جڑا ہوا بتایا یعنی کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ماہ وادیوں کو دیکھنے کا جو چشمہ ہے وہ کانگریس پارٹی کا یا بی جے پی کا الگ الگ ہے کیا آپ ایسا مانتے ہیں مجھے بلکل ایسا لگتا ہے ان کو درندے اور یہ سب کہہ کر کے یہ اس مول سمسیہ سے بچ کے نکلنے کی کوشش ہے مول سمسیہ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں یہ سارا کشیتر وہ ہے جہاں پر آدیواسیوں کا رہنسین ہے یہ علاقہ وہ ہے جہاں خنیج سمپدہ ہے پرچور سے پرچور یہیں پر یہ سمسیہ کیوں ہیں ماہ وادیوں کی اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو آرثیق اور ساماجک جو کارن ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ دھناڑ یہ علاقے میں رہنے والے آدیواسی سب سے زیادہ گریب کیوں ہیں سب سے زیادہ ونچیت کیوں ہیں دیکھیں کہ کیا کارن ہے کہ جن کشیتروں میں ماہ وادیوں کا پرباؤ ہے ایک بھی سڑک ایک بھی اسپتال ایک بھی کسان کی خوشالی ایک بھی بچیوں کا اسکولی شکشن کیوں نہیں دکھاتے وہ ایک آدرش اسٹی کی سٹالین واد ماہ واد لینین واد یہ ہے جہاں پہ ہم آدرش فیوستہ کر رہے ہیں وہے لوگ بھارت کے شتروں ہیں بھارت کے خلاف آپ یدھ کر رہے ہیں بھارت کے ناغریکوں اور سینکوں کی ہتیا کر رہے ہیں ان کے پرتی آرثک اور ساماجک کارن بتانا وہ ماہ وادیوں کا سلکشن کرنا ہے اور اس لیے میں یہ پرارسلہ کرنا چاہوں گا کہ کندر سرکار اور سوامی جی جیسے جو لوگ نقسل وادیوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کی ونائک سینج جیسے ویٹی کو کیوں کندر سرکار نے سلکشن دیا جو نقسل وادیوں کے پکش میں بولتے ہیں جب آپ ایک کو نقسل وادیوں کے ساتھ جڑے دکھتے ہیں تو ان کی ورد کاروائی کیسے اگر کریں تو بہت زیادہ فرق بی جے پی کانگریز کی پولیسیز میں واقعی نظر نہیں آتا ہے اگر ہم واقعی پچھلے سولہ سال کی اتحاس اٹھا کے دیکھیں اور یہ دیکھیں گے کس طرح سے نقسل سمسیہ سے جوجہ گیا ہے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہردیش یوشی آخر سمسیہ کیا ہے آپ تو ان علاقوں میں رہ کے آتے ہیں آپ نے ان لوگوں تک سے بات کی ہے کیمرے پہ بھی بات کی ہے کیمرے کے علاوہ بھی بات کی ہے آپ وہاں علاقوں میں لگاتار جا رہا ہوں اور پیچھلے دس سال میں ہی دس سال پہلے ہی کری پردھان منتری نے کہا ہے سب سے بڑا ماویس سیکیورٹی تھریٹ ہے اس کے بعد دوہزار پانچ میں سلواجلوم شروع ہوتا ہے جس میں کوئی ساڑھے شہسو سے زیادہ گاؤں کھالی کرایا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے you just evacuate these villages we will launch operation کیونکہ ہم ماویس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیندر سرکار جو ہے وہ چھتیزگر سرکار کو ڈیفینڈ کرتی ہے کیندر سرکار اپونینٹ ہونے کے بعد ڈیفینڈ کرتی ہے اور جب پارلیمنٹ میں ایک ویسٹین اٹھتا ہے تو ہوم میریسٹر بڑا ایمبیرس ہوتے ہیں اس بات پر جب ان کا سوار اٹھایا گیا کہ آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے اسے کورٹ میں ہوم میریسٹر کو معلوم بھی نہیں کیا کہ ہماری پوزیشن کورٹ میں کیا رہی ہے اس کے بعد دوزار نو میں دوبارہ چھنکے آتی ہے سرکار یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایلمنٹ کریں گے اس پوری پرابلم کو آپریشن گرین ہنٹ شروع ہوتا ہے جس میں چھتیزگر کی سرکار کی جو ڈی جی رہے اسے ویشور انجان وہ اس بات کا کریڈٹ لینے کے لئے میں سا کہتا رہے گی ہمارا آپریشن ہے کیندر کا نہیں ہے تو یہ دونوں ہی سرکاریں اس کے خلاف لڑنے کی منشاہ دکھاتی رہی ہیں لیکن یہ دونوں ہی سرکاریں سے راجنیتک فوٹبال میچ بناتی رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ بستر میں لڑائی کانگریس اور بی جے پی کی نہیں ہے بستر میں لڑائی ہے ماویس فورسز کے اور ڈیموکریٹک فورسز کے بیچ میں جو لوگ انڈین سٹیٹ پر بھروسہ نہیں کرتے جو فورسز کو اٹیک کرتے ہیں جو لوگ وہاں پر ڈیبلپمنٹ کا کام نہیں ہونے دیسے ان کے اور ان لوگوں کے بیچ میں جو وہاں پر جا رہے ہیں ڈیموکریٹسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو یہ کوئی بہت اتفاق نہیں ہے کہ جب بنگال میں چناؤ آتے ہیں تو لیفٹ فرنٹ کی سرکار کو اکھارنے کے لیے ممتاب انرجی جو ہیں ان کی پارٹی ممتاب انرجی کو میں ڈیریکٹلی نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کے لیے کوئی آپ کو سامنے فیزیکل پروف نہیں دے رہا ہوں لیکن اس بات کے پریاب ثبوت ہیں کہ کس طرح سے لالگرد کو سینکچوری بنایا گیا کس طرح سے جب بھی ماہویس سے لڑنے کی بات ہوتی ہے ساری پارٹیوں کے نیتا یہ کہتے ہیں اس کے روٹ کوچھ کو ایڈرس کرو اس میں بلکل صحیح بات ہے لیکن اس کو اپنے اس کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ماہویس کو کشن جی کا انکاؤنٹر ترنت اس کے بعد ہوا خود چیدام پرم کہہ رہے تھے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ماہویس سے لیکن جو بات کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ آدمی اس وقت تھا چیرکوری راجکمار آزاد اس کو کس طرح سے انکاؤنٹر ہوا وہ سب کو معلوم ہے آدل آباد کی جنگلوں میں انہیں مارا گیا مہراشت سے اٹھایا گیا یہ سب کو معلوم ہے تو یہ جو پولیسی کا گاہ لیکن یہ بھی پولیسی جو ہے کہیں کہیں ایک شترنچ کی چال کی طرح نظر آتی ہے کہ جہاں یا پھر اس سے ساپ سیری کا کھیل کہہ سکتے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے کون اس کو کہاں مات لتی ہے دیدیشی بتائیے میں آپ کی سمجھنے چاہتی ہوں جو ٹرائبلز ہیں ہمارے جو آدیواسی ہیں ان کے بیچ جو معووادی ہیں پچھلے دس سال میں کتنا سپورٹ گھٹا ہے بڑھا ہے کس طرح سے آگے بڑھا ہے جو یہ پرابلم کا سب سے بڑا سرج ہوا ہے وہ دوہزار پانچ کے بعد ہوا ہے جب سے سلواجروم شروع ہوا اس کے بعد سے یہ پرابلم بڑھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماؤویس کو لوگ وہاں پر پسند کرتے ہیں میں نے خود اندرونی گاؤں میں جا کر دیکھا ہے لوگ چاہتے ہیں وہاں پر کہ ماؤواد ختم ہو وہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو وہاں پر لوگ چاہتے ہیں سڑکیں بنیں لیکن ان لوگوں کا آپ کیا کریں گے جو چوبیس گھنٹے اندرونی گاؤں میں ماؤوادیوں کے ساتھ رہتے ہیں آج آپ چھتیزگڑ میں جا کر دیکھئے چھتیزگڑ is entirely a police state وہاں پر وہ لوگ بھی جو فرنج پر رہ رہے ہیں بہت سارے جھوٹے مقادموں پر درج ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ انعیاسی درج ہیں پولیس کو معلوم ہے یہ پرابلم ہے وہاں پر لیکن یہ پرابلم ایک ساتھ چل رہی ہے جو ابھی تمام نیتا کہیں گے ابھی آگے بھی بولیں گے لیکن اس میں کہا ہے کہ ایک جو ایک انٹینڈم چلنے کی بات ہے وہ کئی بھی بھی پوسیبل نہیں ہو رہی ہے آجے جوگی بتائیں کہ فیلال اگر دس سال میں آپ کی اپلبدی ہم یہ جانے کی کوشش کریں کہ کے اندر سرکار نے یو پی سرکار نے نقسل سمسیہ کو ڈیل کرنے میں اس کو حل کرنے کی دشاہ میں تین قدم اٹھائے ہیں تو آپ کون سے بتائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چرچہ اس سوشہ پر ہو رہی ہے میں خود آدیواسی ہوں میں خود وہاں پیدا ہوا میں خود وہیں پڑا بڑھا ہوں وہیں پڑھا ہوں اس لیے مجھ سے میں سوچتا ہوں میں نے جو انبھو کیا ہے اس سمسیہ کو میں نے اس سمسیہ کے جو ویبھن آیاموں کو دیکھا ہے اس کو پہلے ویپت کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک دیش کے لیے سب سے بڑی سمسیہ ہے پر اس کا حل کیسے ہوگا حل ایسے ہوگا جب ہم ایک ساتھ تین مورچوں پر لڑائی پوری گمبیتہ کے ساتھ کریں گے پہلا مورچہ میں معافی چاہتی ہوں میں معافی چاہتی ہوں میں معافی چاہتی ہوں یہاں پر آپ کی حیثیت میں ایکسپرٹ کی طرح آپ کو نہیں بلکہ وہ لوگ جو نیتی نردھارن کر رہے ہیں اس دیش کا وہ لوگ جن کی جن کی ڈیسیزن سے جن کے فیصلوں سے سیدھے سیدھے اثر پڑتا ہے میں آپ سے ایکسپرٹ کی طرح کسی اور دن بات کروں گے لیکن آج میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ پولیسی میکر کی طرح نیتاؤں کی طرح ایک سرکار کی طرح کس طرح سے ایکٹ ہوا ہے پیشلے دس سالوں میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تینوں تینوں موچوں پر ایک ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ساماجی کارثیت موچے پر وہاں سے گریبی ہٹائیے بے روجگاری ہٹائیے شوشل ہٹائیے وہاں پر پینے کا پانی اپلگ کرائیے بجلی دیجے اسکول دیجے سکشت دیجے مانسٹر دیجے ڈاکٹر دیجے اسپطال دیجے یہ ساماجی کارثیت موچہ ہے اس پر لڑائی ہوئی ایک دوسری لڑائی راجنیتک پہل کی لڑائی ہے نیپال کا ادھاران ہمارے سامنے ہے وہاں بھی ماہو وادی تھے دو تیہائی دیش پر ان کا خبجہ تھا ان سے باتچیت ہوئی ان کے ساتھ پولٹیکل پہل ہوئی اور حل نکل گیا وہ لوگ موٹ کے دھارہ میں آگئے آج چناؤں لڑ رہے ہیں پردھان منطری کے کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں اور تیسرا موچہ جو گمبیر موچہ ہے جو ایریا ڈومینیشن کا موچہ ہے جو ایریا ڈومینیشن تب ہی ہوگا جب وائلینس کو ہم وائلینس کے ساتھ ملا کر جب تک ہم اپنی پوزیشن کو ایک پوزیشن پر نہیں رکھیں گے لاؤ آرڈر کے پر جب ہم ان سے اوپر نہیں اوڑ جائیں گے آجی جو گی کافی کافی نراشہ ہو رہی ہے کہ دس سال تینوں موچوں پر کافی نراشہ ہو رہی ہے کہ دس سال کے شاسن کے بعد تینوں موچوں پر یہ ساتھ لڑائی ہونی چاہیے آپ کا ہر سینٹنس فیچورسٹک نظر آ رہا ہے ہر سینٹنس میں بھوشے کی آپ بات کر رہے ہیں دس سال کے رول کے بعد ترون وجہ بہت سنگشپ میں اگر آپ کی سرکار آتی ہے دس سال میں یہ ہوا جی جی دس سال میں دس سال میں یہ ہونے کے باوجود جی اس سمسیا کا حل اس لیے نہیں نکل رہا ہے چلیے ٹھیک ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم تینوں موچوں پر ایک ساتھ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں جی آہاں بلکل تینوں موچوں پر ایک ساتھ دھیان نہیں ہے جو کبھی بستر میں نہیں رہے یہاں بیٹھ کے سلاہ دینے کے لیے آگئے جو کبھی بستر میں رہے نہیں سمیں بہت کبھی کروں مجھے آخری بات آتے ہیں کہ اگر آپ کل کو سرکار بناتے ہیں جس کی آپ پیوٹ کر رہے ہیں مجھے ایسے تین پوائنٹس بتائیے جو آپ نہیں کریں گے جو یو پی سرکار نے کیا اور آپ وہ کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں چھے پوائنٹس بہت جلدی آپ انہی سے ایک آلاف کیا کریے نہ کہیں آپ بفقش کے لوگوں کو بلاتے ہیں ویسے ہی راجہ صاحبہ ٹی وی کا تو پورا راجنیتی کرن ہو گیا اور ہمارے سمیں آتے ہوئے آپ کہتے ہیں سنگشیپ میں بات کریے میں سویم آدیوازی کشیتر میں ونوازی کشیتر میں دس سال کام کر چکا ہوں بستر جگدلپور اس کشیتر کے کونے کونے میں گھوماؤں میں سار سال آپ کے دس سال میرے سار سال راجنیتی سے اوپر اٹھتے ہوئے سبھی راجنیتی دلوں کو یہ دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ سمسیاں بھارت کے ویرود ایک ید ہے نقسلوادی آئی ایس آئی سے علفہ سے اور ویدیشی شکتیوں سے پیسہ اور ہتھیار لے کر بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں اس لڑائی کو ایک جھٹا سے لڑنا چاہیے انہوں نے سیکڑوں ہجاروں بچوں کو انات بنایا ہے جن کے چھاترہ واس وہاں رائے پور میں چل رہے ہیں ان بچوں کے سامنے ان کے ماتا پتا کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ بچوں کو ان کے یہاں ریکروٹ نہیں ہونے دینا چاہتے تو یہ سمسیہ ساماجی انکشتروں میں بھی بھارت میں گریبی ہے پانی نہیں ہے جہاں جہاں کانگریس ہے وہاں کیوں نہیں نقسلواد ہوتا ہے یہ ایک ویدیشی شدیانتر ہے جو بھارت کے دیش دروہی لوگ چلا رہے ہیں اس کی ویرود راجنیتی کس طرح سے اوپر اٹھ کے بیتباؤ سے اوپر اٹھ کے جس ویدیشی سازش کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا پردہ پاس ضرور ہوگا لیکن فیلال کارکرم میں میرے پاس ہمیں بلکل سماپت ہو چکا ہے فیلال اس پر بھی بحث ضرور ہونی چاہیے کہ کتنا راجنیتی کرن ہوا ہے جیسے وہ ٹی وی کا ظاہر ہے آپ جیسے ممبر آف پارلمنٹ ہے وہی مل کر اس پر بحث کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سبی بیمانوں کا اسی کے ساتھ بھی کلیے اتنا ہی نمسکار